اچھا ایک خاص بات اولیاء اللہ سے جس نے بھی دل لگا لیا وہاں کچھ نہیں دیکھا جاتا وہاں کیا دیکھا جاتا ہے دل یہ جو ڈاماڈ دول لوگ ہیں نا یہ کہیں کامیاب نہیں ہے شک و شبے والے بہت اچھا شیر ہے حضور شیخ الاسلام کا کہ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے جو اہلِ شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں جو اہلِ شک ہیں دیکھو کئی بھی جاؤ یقین پیدا کرو اور یقین ہی نجات کا ذریعہ ہے ایمان ہی نجات کا ذریعہ ہے بروسہ یقین جس کا جتنا پوکتا ہوگا کبھی کبھی ایک بات بتاؤ اہلِ علم پیچھے رہ جاتے ہیں اور اہلِ یقین آگے بڑھ جاتے ہیں اہلِ علم اس لئے کہ ضروری نہیں ہے کہ جتنا علم اتنا یقین بھی ہو اہلِ علم کبھی ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جمعہ کی نماز میں امام صاحب نے بیان کیا کہ اگر بسم اللہ پڑھ کر دریا پہ قدم رکھ دو تو آپ دریا پار کر لو دریا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تقریر ہو گئی اور تقریر ہو گئی تو اتفاق سے دورانِ نماز اتنی باری شوی کہ مسجد اور بستی کے درمیان جو دریا تھا اس میں پور آ گیا جیسی نماز چھوٹی تو اب سب کو جانا ہے گھروں پہ باری شوری پور آ گیا ہے سب لوگ کھڑے ہو گئے تقریر کرنے والے خطیب صاحب بھی کھڑے تھے تو بیچارہ ایک جاہیل جپٹ جس کو لوگ کہتے انپڑ سنپڑ جس کو کچھ آتا جاتے ہیں علیم کا بھالا پس اس نے کہا کیوں بھیڑ لگی ہے کہ دریا میں پور آ گیا صاحب کیسے جائیں گے کوئی کشتی نہیں ہے بریج بھی ٹوٹ گیا ہے کشتی بھی کام نہیں کر دی ارے پاگلو امام صاحب کی تقریر نہیں سنی بسم اللہ پڑھ کے دریا قدر نہ گزر جاؤ بسم اللہ پڑھی گزر گیا سب دیکھتے رہ گئے بسم اللہ پڑھ کے گزر گیا سب دیکھتے رہ گئے ایک واقعہ اور بیان کیا جاتا ہے کہ ایک اللہ کے ولی کے پاس بھئی اسی واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ اس میں فتوہ نہیں لگانا یقین کی بات کر رہا ہوں آپ کو یقین آج یقین مضبوط ہو جائے ایک بڑیہ گئی کہا کہ میرے گھر میں مال دولت بہت ہے میرے گھر میں مال و دولت بہت ہے تو کوئی ایسا عمل بتا دے پیر جی کہ میں کوئی چوری نہ ہو جب دیکھتی ہوں نا لوگ آکے گھر گھر کے میرا مال دیکھ جاتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے چور آ گیا تو سوتی کیا جگتی بھی رہوں گی تو نہیں بچا سکوں گی اپنے مال کو تو کہا گے کوئی ایک عمل کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بڑی بھی جو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا اس کے گھر میں چوری نہیں ہوگی پس دیکھا اچھا آیت الکرسی پڑھیں گے تو چوری نہیں ہوگی آیت الکرسی کبھی یاد نہیں کی کبھی سنا نہیں پہلی بات سنا آیت الکرسی بیاد کرتے کر دیں گے آیت الکرسی آیت الکرسی آیت الکرسی بس وہ گئی اب وہ گئے جانے کے بعد وہ گھر میں گئی تو بہت خوش تھی کہ آج اپنا کام ہو گیا بس نین کا وقت آیا کہ پیر جی نے کہا ایک بار آیت الکرسی پڑھ لو تو چوری نہیں ہوتی اس نے کہا مال زیادہ ہے اور عمل آسان ہے لیٹی تو آیت الکرسی آیت الکرسی آیت الکرسی جب تک آنکھ نہیں لگی آیت الکرسی آیت الکرسی کرتی رہی اتفاق سے اسی رات میں چور آکے چور آئے تو دیکھا کہ دن میں تو بڑیاں کا پورا گھر سامان سے گج گجا رہا تھا اور رات میں بڑیاں کی گھر میں ٹوٹی پھوٹی کرسیاں پڑی ہوئی ہے کہ یار یہ ٹوٹی کرسی لے جا کے کریں گے کیا پھر وہ چلے گئے صبح کو آئے تو دیکھے کہ وہی مالو دولت پھر اس کی بات کہا کہ شاید کسی گلت گھر میں چلے گئے تی اندھیرے میں پھر بڑیاں نے آیت الکرسی آیت الکرسی آیت الکرسی پھر رات کو چور آئے تو پھر دیکھا ٹوٹی پھوٹی کرسیاں پریشان ہے تیا کہ دن میں کرسیاں ٹوٹی پھوٹی نہیں ہوتی مالو دولت تو تا رات میں ٹوٹی پھوٹی کرسیاں پر انہوں نے سوچا یہ بڑیاں سے پوچھ لیتے ہیں تو ان لوگوں نے کیا کیا چوروں نے لباس بدلا اسلامی لباس پینا حالہ چاہیے اے بڑیاں تیرے گھر میں کوئی جادو تو نہیں ہے کہا کیا ہوا کہا دن میں مالو دولت نظر آتا رات میں ٹوٹی پھوٹی کرسیاں تو کیا وجہ ہے اس کی تو کہا پیر جی نے بولا تھا کہ ایت الکرسی پڑھ کے سویا کریں تو اس کی برکت سے چوری نہیں ہوگی تو ہم روز آنا آہت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں اس کو کسی نے ہوتا ہے تو یہ آہت الکرسی کہے کہا ہم ہے تو کچھ نہیں آتا بس پیر جی نے کہہ دیا آہت الکرسی آہت الکرسی آہت الکرسی آہت الکرسی پڑھتے سوتے ہیں سبحان اللہ یہ یقین کی بات ہے جن کو یقین نہیں ہے پورا قرآن پڑھ کے کچھ نہیں ملتا جن کو یقین ہے کرو اب یہ ہے کہ یہاں آکے سنتے ہیں ولی مدد کرتے ہیں نعرہ لگایا ہاں مدد کرتے ہیں پھر یوٹیوب پہ جاگے کسی رافزی کو سنتے ہیں کسی وہابی کو سنتے ہیں پھر ڈامہ ڈو لگایا ہے یہ بھی یہ کیا یہ کیا ایک کب تک موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کب تک لٹکتے رہو گے بیچ میں نہ ادھر نہ ادھر یہ بیچ میں کب تک لٹکتے رہو گے کوئی تو فیصلہ کرو کسی نتیجے پر پہنچے اور نہیں کہی جاتے تو ایک آسان نسخہ بتاتا ہوں صرف اتنا دیکھو یار دیکھو ہر مذہب اور مسلک میں ادب کی تعریف ہے کی نہیں ہے ہندو مذہبو سیکھ مذہبو عیسائی مذہبو بولو سراہات کس کی کی جاتی ہے سراہنہ ادب کی صرف اتنا جان لو کہ تریتر فرقوں میں ادب کی بات کہاں ہوتی ہے آپ سے ایک سوال ہے میرا ادب کی بات کہاں ہوتی ہے الحمدللہ چھان لیجئے تحقیق کر لیجئے انشاءاللہ ادب کہیں ملے گا وہ صرف اہل سنت پہ جمعات ملے گا ہمارے کتنا ادب ہے لوگ کہتے ہیں بڑا بھئیہ نبی کو اور ہمارا امام جب کلم اٹھاتا ہے تو کہتا ہے سرور کہوں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے کہہ دیا نہیں کہوں یعنی سرور کہہ کے بھی دل نہیں بھرتا مالک و مولا کہہ کے بھی دل نہیں بھرتا بادِ خلیل کا گلو زیبہ کہہ کے بھی دل نہیں بھرتا اس لیے کہ عقیدتیں بے چین کرتی ہے کہ سب کہہ کے بھی دل نہیں بھرتا تو دل یہ کہتا ہے کہ دنیا کی اندر ایسی الفاظ ہی پیدا نہیں ہوئے کہ محبوب کی شان مکمل بیان کی جا سکے اس لیے تو سرکار نظمی کا غالباً شیر ہے کہتے ہیں الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے گل کہوں تو دل نہیں بھرتا چاند کہوں تو دل نہیں بھرتا انسان کامل کہوں تو وہ بھی دل نہیں بھرتا بات اس خدا بزرگو تو ہی قصہ مختصر کہنے والوں نے بات کر دی اور امام کہتے ہیں کہ ہم تو کہے کر کے حق ادائی نہیں کر سکتے تو اس کے لئے یہ کہتے ہیں کہ اب چھوپی ہو جاؤ کہہ دوں گا تو حسن و محدود ہو جائے گا چھوپ ہو جاؤ آجزی کرو کہتے ہیں کہہ لے گی سب کچھ ان کے سنہ خاکی خاموشی چھوپ ہو رہا یہ کہے کہ میں کیا کیا کہوں کہنے والوں نے ان کو لوہ محفوظ کہا قلم کا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں لوہ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب ان کی شان ہی نرانی ہے